سلام علیکم میں ہوں محمد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں دبائی ویلیج فوڈ آج ہم بنائیں گے قویل فرائی آئیں آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیس طرح بانتے ہیں جی ہم نے دس حدد بٹیر لیے ان کو اچھی طرح واش کر لیا اب ہم اس میں وینیگر ڈال کے اس کو دس پندرہ منٹر کے لیے رکھیں گے اس سے یہ تھوڑا کلین بھی ہو جائیں گے بلڈ وغیرہ بھی ان کا پورا نکل جائے گا جی اب ہم ان کو اس طرح یہ ان کے بریسٹ کے اوپر ایسے کٹ لگا لیں گے جی ہم نے کٹ لگا لیے ہیں آئے اب ہم اس کی میرینیشن سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اس میں ایک ٹیبل سپون جتنا سالٹ اور اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے لیمن جوس ٹو ٹیبل سپون جتنا لیمن جوس ڈالیں گے اور اس کے ساتھ جائے گا جنجر ادرک پیسٹ اب ہم ان کو پہلے اچھی طرح مسل مسل کے ایسے مکس کر لیں گے اچھی طرح لگا لیں گے سب کے اوپر ابھی ہم اس میں ڈالیں گے ریڈ چلی پاورڈر ایک ٹی سپون حلدی پاورڈر ہاف ٹی سپون دھنیا پاورڈر ایک ٹی سپون اور گرم سالہ جائے گا ایک ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے آم چور پاورڈر مینگو پاورڈر اور چلی فلیکس ہم نے لیے ہیں ہاف ٹی سپون یہ شامل کریں گے اور ان سب کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اس کے ساتھ ہی ہم شامل کر دیں گے یوگرٹ ٹی سپون ابھی اس میں ہم ڈالیں گے آل پرپس فلور یا میدہ ٹو ٹی سپون اور اس کے ساتھ ٹی سپون جائے گا کارن سٹارچ کارن فلور کوئی کارن سٹارچ کہتا ہے کارن فلور کہتا ہے کیسے کارن سٹارچ کارن سٹارچ کارن سٹارچ ہماری مینیشن کمپلیٹ ہوگی ہے اس کے ساتھ ہم سٹارچ رکھ دیں گے دھائی سے تین گھنٹے کے لیے اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہو تو تھوڑا زیادہ ٹائم کریں ٹی سٹ زیادہ اچھا ہی گا انشاءاللہ ملتے ہیں تین گھنٹے کے بعد ٹی سٹارچ ہم کو 3 گھنٹ ہو گئے ہیں مرینٹ کی ہوئے ہاں ہم آئل رکھتے ہیں ان کو فرائی کرنے کے لئے کو برتن رکھ لیتے ہیں چولے پہ اس میں آئل ڈال دیتے ہیں اس کو میڈیم لو سے میڈیم ہیٹ کے اوپر گرم کریں پانچ دس منٹ کے لئے جب گرم ہو جائے گا اس کے بعد پھر ہم فرائی کرنا سٹارٹ کریں موسیقی آئل ہم نے رکھ دیا گرم ہونے کے لئے آئل گرم ہو جاتا ہے تھوڑا تو پھر ہم شروع کرتے ہیں کوئل فرائی کرنا جن دوست حباب نے ہمارا چینل ابھی تاک سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز سبسکرائب بھی کریں اور اپنے دوست حباب کے ساتھ شیئر بھی کریں اور لائک کریں شکریہ موسیقی آئل گرم ہو گیا ہمارا موسیقی آگ آگ آسطا موسیقی سب سے تھوڑا سا نیچے لے ہیں لو کی طرف جی ابھی ہم کو تقریباً سکس سے سیون منٹ ہو گئے ہیں ان کو ایک بار ان کی سائیڈ چینج کر دیں گے دوسری سائیڈ سے بھی اچھی طرح رائی ہو جائیں پاکی دیں چار سے پانچ منٹ تک اس سائیڈ کو بھی پکائیں گے جی ویل ریڈی ہو گئے ہیں جناب آئیں اب ہم آپ کو سرو کر کے اور ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں کیسے بنیں ماشاءاللہ بہت سبردست تیار ہو جی جی ماشاءاللہ بہت سوڑی ہو گئے ہیں جناب آئیں اب آپ کو ابھی ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں کہ کیسے بنے ہیں بہت سبردست بہت سافٹ اور بہت اچھی تیرا کھک ہوئی ہیں سارے ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے آپ ضرور ریسپی کو ٹرائی کریں اور ہمیں کمنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو کیسے لگی ہے ہماری ریسپی شکریہ موسیقی موسیقی